نحمدہو و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِقَلِمَةٍ مِّنْ اسمهو المسیح عیس ابن مریم وجیہم فی الدنیا والآخرة ومن المقربین وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم سورہ آلِ حمران کی دو مقدس آیات انہیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سیدہ بریم سلام اللہ علیہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت دی اور اس کے علاوہ اس آئے مقدسہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور رب کے ہاں جو ان کا دنیا اور آخرت کی اندر مقام ہے اسے بیان فرمایا انشارت فرمایا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ جب کہا فرشتوں نے یا مریمو اے مریم اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ رب العزت یُبَشِّرُكِ آپ کو بشارت دیتا ہے بِقَالِمَتِ مِنْهُ اپنے پاس سے ایک خاص کلمہ کی بے شک اللہ رب العزت اپنے پاس سے ایک خاص کلمہ کی وہ تمہیں بشارت دیتا ہے اس کلمہ کا نام کیا ہے اسم ہو اس کا نام ہے المسیح عیسى بن مریم مسیح عیسى بن مریم وَجِيْهَمْ فِي الدُّنْيَا بڑی ہی قدر و منزلت والا ہے فِي الدُّنْيَا دُنیا میں بھی وَالْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا یہاں ایک تو حضرت عیسى علیہ السلام کو قرآن مجید نے کلمہ کہا اور دوسرے نمبر پہ ان کو مسیح کہا اور دیسرے نمبر پہ حضرت عیسى علیہ السلام کی نسبت باپ کی جگہ پر ماں کی طرف کی اور عیسى بن مریم کہا جہاں تک عیسى علیہ السلام کو کلمہ کہنے کا مفہوم ہے تو چونکہ ان کی پیدائش عام اور ظہری سبب کے بغیر یعنی باپ کے بغیر ہوئی تھی اور حضرت عیسى اللہ کے کلمہ کن سے ان کی تخلیق ہوئی تو اس بنیاد پر حضرت عیسى علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا اور پھر ان کا لقب بیان کیا گیا کہ عیسى علیہ السلام مسیح ہے مسیح مسیح کا مطلب مسحہ مسحہ کرنا پھیلنا تو مسیح کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسى علیہ السلام بیماروں کی جسم پر ہاتھ فیرتے تو اللہ رب العزت ان کے ہاتھ کی برکت سے بیماروں کو شفا دے دیتا اس بنیاد پر ان کا لقب مسیح بنا مفسیلین اکرام نے اور بھی اس کی توجیحات بیان کی ہیں اس کے علاوہ عیسى بن مریم کہا وہ لوگ جو حضرت عیسى علیہ السلام کے لیے بڑے ہی کمزور دلائل کی بنیاد پر باپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے مو پر قرآن نے ایک زوردار تماشا مارا ہے کہ عیسى علیہ السلام کی نسبت باپ کی طرف نہیں ماں کی طرف کی گئی ہے اور ابن مریم کہا گیا ہے اور پھر فرمایا وجیہم فی الدنیا دنیا میں بھی بڑی قدر و مرزلت والا ہو عام طور پر ایسا بچہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو تو لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور معاشرے میں اس کی عزت اور اس کی قدر و منزلت وہ نہ ہونے کی برابر ہوتی ہیں لیکن میرے رب نے فرمایا بے شک میں نے ان کو باپ کے بغیر جو ہے وہ تخلیق فرمایا ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی قیامت تک ان کی عزت اور ان کی حرمت اس کے نارے لگتے رہیں گے اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امت مسلمہ کروڑوں کی تعداد میں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہت اور ان کی عزت و حرمت کا پرچم بلند کیے ہوئی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ خود قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی عزت و عظمت ان کے مقام و مرتبہ کو علل اعلان بیان فرما رہا ہے وَفِلْ فِي الدنیا وَالْآخرہ اور آخرت میں تو جو انبیاء کرام کی شان ہوگی تو ہر ایک کو معلوم ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور وہ اللہ کے قربت یافتہ بندوں میں سے ہوں گے یعنی اس سب کچھ کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام نصیب ہے بڑا مرتبہ نصیب ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ وہ کوئی خدا ہے یہ خدا کے بیٹے ہیں یہ ابن اللہ ہے نہیں فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وہ اللہ کے نیک اور قربت یافتہ بندوں میں سے ہوں گے تو قرآن عقیدے کی اصلاح کرتا ہے غلط عقائد ان کو جڑ سے اکھار پھیکتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کے کلام نے بیان فرمایا اور انہیں نیک سالحین بندوں کے اندر شامل فرمایا کہ وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں بڑے اونچے مقام والے ہیں دنیا کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے اور آخرت میں بھی ان کی بہت بڑی شان ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر اور گہوارے میں گفتگو کرے گا وَقَهْلًا اور پکی عمر میں بھی پختہ عمر کہلن یہ عمر کا وہ حصہ ہے جو تقریباً تیس پینتیس سال سے لے کر چالیس سال کی عمر تک یہ سلسلہ جاتا ہے اس پیریڈ کو عربی زبان کے اندر کہلن کہا جاتا ہے تیس پینتیس سال کا جو عرصہ ہے اس سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک تب قرآن نے یہ تو کہا کہ وہ پنگھوڑے میں بھی گفتگو کرے گے اور پکی عمر میں بھی گفتگو کرے گے پنگھوڑے میں گفتگو کرنا یہ تو ایک موجزہ ہو سکتا ہے اور بڑی عزت اور عظمت والی بات ہو سکتی ہے لیکن پکی عمر میں اور پختہ عمر میں اور تیس سال کی عمر میں گفتگو کرنا اس کو قرآن نے کیوں بیان فرمایا تو مفسرینِ کرام نے اس کا جواب یہ لکھا کہ پنگھوڑے کے اندر تو آپ نے اپنی نبوتوں کو رسالت کا اعلان فرمایا جب لوگوں نے حضرت بی بی مریم کی طرح کوگلیاں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا بچے سے پوچھو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی فسحت و بلاوت کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبوت جو ہے وہ دی گئی ہے لیکن پکی عمر کے اندر پختہ عمر کے اندر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تنتیس سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا رفع آسمانی ہوا لیکن صدیان گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین کی اوپر تشریف لائیں گے تو آپ چالیس سال کے ہو گئے یعنی زمان اور مکان اور لین و نہار کا تسلسل وہ آپ پہ کچھ اثر نہیں کرے گا حالانکہ صدیان بیج جائیں گی اور آپ قربے قیامت کے وقت تشریف لائیں گے وہ تنتیس سال میں رفع آسمانی ہوا اور چالیس سال اسی طرح آپ پکی اور پختہ اور جوانی کے عمر میں اس زمین کی اوپر تشریف لائیں گے اور پھر بڑی فساحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے تو اس لیے بچپن کے اندر جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا یہ موجزہ سے کم نہیں اسی طرح اتنے طویل عرصے کے بعد پھر اسی جوانی کے عالم میں اس روح زمین پہ تشریف لانا اور کلام کرنا یہ بھی کسی موجزہ سے کم نہیں ہے وَمِنَصْوَالِحِينَ اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے یعنی ایک مرتبہ پھر یہاں پر مِنَصْوَالِحِينَ کا لفظ ذکر کر کے یہ بات بتا دی کہ بلاغ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اللہ نے انہیں موجزات سے بھی نوازا ہے دنیا اور آخرت کے اندر ان کو وجیہ بھی قرار دیا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب یہ نہ نکال لے کہ وہ ابن اللہ ہے خدا کے بیٹے ہیں فرمایا ہرگز نہیں وَمِنَصْوَالِحِينَ وہ اللہ کی نیک وکاروں مندوں میں سے ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا فهم اور اس کا نور نصیب فرمائے وَآخِرُوا تَعْوَانَا لِلْحَبُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ